کوئی نہ سمجھے دل کی نگاہوں سے کوئی تو دیکھے حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں محفل پیو بن کے زینا تیتا جے شریف السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ و امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و حافیت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں یو پی کے کچھ مدارس کی اہل سنت والجماعت کے بہت مدرسے ہیں الحمدللہ رب العالمین آپ سے گزاری سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں یہ الجامیت اللہ شرفیہ مبارک پر آزمگر جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تصاویر الجامیت اللہ شرفیہ مبارک پر آزمگر جس کی بنیاد حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رزوان نے ڈالی اور الحمدللہ آج بھی اس مدرسے سے لاکھوں کی تعداد میں بچے پڑتے ہیں اور فارغ ہو کر ملک و بیرون ملک میں دین کے خدمات کو انجام دیتے ہیں اس میں ہاسپیٹل بھی ہے اور اب ہم بات کرنے والے ہیں حضور تاج شریعہ بدرطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کی جامیات الرزا بریلی شریف الحمدللہ اس میں بھی کئی ہزار کی تعداد میں بچے زیر تعلیم ہیں اور اس کی سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ دوران طالب علمی یعنی درسگاہ کے وقت میں آپ کو انگلیش اور عربی زبان کا ہی استعمال کرنا پڑے گا آپ کو انگلیش اور جو ہے عربی زبان ہی بولنی پڑے گی یہ جامیات الرزا بریلی شریف میں ہیں اور یہ جامیات الرزا میرے پیرو مرشد حضور تاج شریعہ بدرطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نشانی بھی ہے یہ باب رزا ہے آپ دیکھتے ہیں جامیہ کا یہ گیٹ ہے الحمدللہ بہت امدہ اور بہت ہی خوبصور مدرسہ بنا ہے اور ایک بلڈنگ اس میں اور بننے والی ہے قادری ہاشٹل یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں قادری ہاشٹل یہ بلڈنگ جو ہے انشاءاللہ الرحمن جو حضور تاج شریعہ کی سنگ بنیادی غالباً ڈالی تھی سرکاتہ شریعہ نے اور یہ جلدی جو ہے بلڈنگ بننے والی ہے قادری ہاشٹل اب ہم بات کرنے والے ہیں جامیہ امجدیہ رزویہ گھوسی زلاموں یہ حضور محدث کبیر اللہمہ زیار المصطفیٰ آزمی حفیظ اللہ تعالی عمرو کی زیر نقرانی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں بچے زیر تعلیم ہیں اور فارغ ہو کر ملک کے بائرون ملک میں دینی خدمات کو انجام دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سرکار حضور صدر شریعہ جنہوں نے بہار شریعت جیسے ایک عظیم کتاب جو ہے ہم لوگوں کو دی اور الحمدللہ رب العالمین اس سے مسائل حل ہوتے ہیں اور یہ جامعہ امجدیہ رزویہ جو حضور محدث کبیر حفیظ اللہ تعالی عمرو کی زیر نقرانی میں چل رہا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایسے ہی ہمارے مدارس فولتے ہیں فولتے رہے ہیں اب ہم بات کرنے والے ہیں جامعہ قادریہ ریچہ یہ مدرسہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سغیر احمد صاحب قبلہ حفیظ اللہ تعالی عمرو جو خنفوری ان کی زیر نقرانی میں چلتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین اس میں بھی ہزاروں سے زیادہ تعداد میں بچے پڑھتے ہیں اور ہر سال فارغ ہو کر ملک و بیرون ملک میں دینی خدمات کو فرائض کو انجام دیا کرتے ہیں اور یہ مدرسہ آپ جو ہے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ سمدیہ ففون شریف میں ہیں مکمل جو ہے تصاویر ہم نہیں دکھا سکتے آپ کو کیونکہ ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں لیکن یہ جامعہ سمدیہ ففون شریف بہت ہی خوبصورت امارت بنی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین اور بہت ہی بڑی تعداد میں یہاں پر بچے زیر تعلیم ہیں اور ہر سال دینی خدمات انجام دیتے ہیں فارغ ہو کرنے کے بعد میں اب ہم جامعہ رزویہ منظر اسلام جو علیہ حضرت کی عظیم نشانی ہیں اس کی معذرت کے ساتھ کہ میں اس کی مکمل امارت نہیں دکھا سکتا یہ بہت بڑی امارت میں ہے بھی نہیں لیکن بہت بڑی تعدادیں بچے پڑتے ہیں اور ہر سال مرکز کے بچے فارغ ہو کر پوری دنیا میں دینی خدمات انجام دیتے ہیں یہ جامعہ اسلامیہ رونہی زلافہ ایز آباد میں ہیں الحمدللہ رب العالمین اس ادارے میں بھی ہزاروں کی تعداد میں بچے فارغ ہو کر دینی خدمات کو انجام دیتے رہتے ہیں اور دینی کام اور دینی مسلک اعلی حضرت کے مولغ بن کر پوری ملک میں دینی خدمات انجام دیتے ہیں الجامعہ الرزویہ مظہر العلوم گرسہ اے گنج زلا کن نوج پہلے اس کا زلا فرقہ باتتا یہ مدرسہ مرید حضور مفتی آزم ہند حضور مفتی آزم ہند کے خاص مرید جو ایک عام آدمی تھے الحاصل سیٹھ مظہر الدین صاحب انہوں نے اس مدرسے کی سنگی بنیاد ڈالی اور الحمدللہ آج بھی مدرسہ بہت بڑی تعداد بہت بچوں کی تعداد میں چل رہا ہے اور بہت بچے فارغ ہوتے ہیں اب الجامعہ الرزویہ سنیہ احمد نگر حمالی پورا زلا کن نوج یہ حضور بحرال عرفان علیہ الرزویہ رحمت و زبان کے ابتداء ہے کہ آپ نے درخت کے نیچے سے اس ملک کمرے سے درخت کے نیچے بائٹھ کر پھر آپ نے کمرے میں سے تعلیم دی دیرے دیرے مسجد سے تعلیم دینا شروع کی اور الحمدللہ آج یہ بہت بڑی اور وسیع میدان میں جو ہے یہ جامعہ قائم ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے اہل سنت جتنے بھی مداری سے سب سے اسی طریقے سے قائم رہے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں اور اس کا ایک دوسرا مدرسہ جو ہے ہاشٹل ہے اس میں تقریباً چھ سات سو کی تعداد میں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں دار والعلوم واحدیہ تیبیہ بلگرام شریف یہ مدرسہ الحمدللہ بالعالمین حضور سید سرکار سید اشاہ سرکار سحیل ملت کی زیر نگرانی میں چلتا ہے اور اس میں بھی کافی بڑی تعداد میں بچے فارغ ہوتے ہیں جو اور سے طریبی واحدی میں سند فراغت ان کو دستار فضیلت دی جاتی ہے یہ دار والعلوم دعوت السگرہ بلگرام شریف حضور آقای مولائی سید اشاہ سرکار سید اویس مصطفیٰ صاحب کی بلا حفیظ اللہ تعالیٰ زیر تعلیم ہے اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں حفاظ اکرام جو ہے دینی مدارس میں جو ہے خدمات انجام دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مدارس ہیں جو میں آپ کو نہیں دکھا سکا لکھنوں جامعہ وارسیہ اس کے علاوہ بہت سے مدارس ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پوری مکمل زیارت کرائیں گے اور پوری ہسٹری بھی بتائیں گے انشاءاللہ